اپنی سورس فاؤنڈیشن اپ پاکستان اپنیس کی نوہ ڈیویرس ایدگریئر آپ سب کی بھرپور تائیو میں بابر زہور صاحب سٹیج پہ تشریف دیا بابر زہور صاحب اپنی سورس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں سٹیج پہ تشریف دیا ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم مجھے آواز نہیں ہے السلام علیکم اچھا انہرشی بڑی کام ہے مسئلہ کیا کھانا نہیں ملا بھر سے مشکل سے دکھ لے دیت آری تھی اس انہرشی کو تھوڑی در پڑھاتے ہیں میرے ساتھ سے فیٹ پر سارے کڑے پلیز کڑے اس ساتھ کرتے ہیں میرے بہت بہت اچھی سپیکرز آ رہے ہیں ان کو سننا بہت ناؤنی آگے سارے تیس کڑے سارے ایک بڑھ کے لیو کچھ کریں اچھا جب میں ہاتھ اوپر لے کے جاؤں تو آپ کی تالیاں تیز ہونی چاہیے نیچے لے کے آنے تو کام ہونے سٹارٹ کرتے ہیں اب وہاں تیز کرتے ہیں ایک آہوڈ اور یہ تالیاں آپ نے اپنے بھی ایک بجائی ہیں کیونکہ آپ ایک ایمپورٹنٹ دے کو ایک ایمپورٹنٹ ایمٹ کے اوپر گزار رہے ہیں اچھا میرے جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بڑا خوشکسہ ہے لیکن اس کے پیچھے پیسے چھپے ہو اگر آپ اس نولیج کو اس کیریئر کو اپنے ساتھ لے کے چلے تو آپ اپنے آپ کو دنیا میں بنوا سکتے مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا ہم نے ایک ٹارگٹ لیا میں نے ایک ٹارگٹ لیا آج سے چند مہینے پہلے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کلاود کمپیوٹنگ اور ڈیمپورٹ کے اوپر دس ہزار ایسے لوگ تیار کریں کتنے دس ہزار ایسے لوگ تیار کریں جو اپنے اپنے کھروں کے لیے ایک ہزار ڈالر پر مند لا سکیں کتنے لا سکیں جی ایک ہزار ڈالر پر مند کتنے لوگ دس ہزار لوگ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے آپ بھی ہوں میرا یہ سواد ہے آپ سے کہ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ یا آپ کی فیملی والے ہوں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے بات بلانے بلا نہ تصمیل کریں بلکہ کھا کے کھائیں سو ٹاپک ہے ڈیو اپس کی سٹارٹ ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے میں اوپن سورس کامنیشن کو اور سسٹم لیمیٹیڈ دونوں کو رپرسنٹ کر رہا ہوں سسٹم وہ جگہ آ رہا ہے جہاں پہ میں میں جاپ کر رہا ہوں اور اس سے حوالے سے میں ناسٹ ہوں اس باتے لیتا ہوں ٹاپک ہے یا پیس ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے یہ ایک سوال ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سے ٹیکنالوجیز کا جساں ہمیں سوالے ریکس ٹری پوائنٹوں کی پاک کی ایک اور سکیٹر نے رونے کچھ پاک کی تو ٹیوالس کیا ہے ٹیوالس آج کی دنیا میں ایک ایسا سکل ہے جو کہ سوفیر ڈیویلیپر اور سوفیر کے آپریشنز چلانے والے لوگوں کا مرجر ہے وہ لوگ جو سوفیر ڈیویلپر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو سوفیر کو ڈیویلی پیسیس پہ چلاتے ہیں کسی ڈیٹا سینٹر میں کسی انوارمنٹیوں پر ایسا سسٹم ایڈنیسٹیٹر تو ڈیوالس این دونوں کا برجر ہے یہ سیٹ آف ٹولز ہے اور یہ کلچر ہے ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہو جب بھی آپ سوفیر لکھتے ہیں اور اس پر چلاتے ہیں تو اس کے در آپ کو اس سوفیر کو پلان کوڈ ڈیویلڈ اور ٹیسٹ کرنا مکتا ہے اب یہ سارا کام جو ہے دنیا میں اس وقت آٹومیٹڈ میں بھی ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں آج میں کچھ ایسی کامپنیز ہیں جو یہ کام آٹومیٹڈ نہیں کرتے ہیں یعنی یہ سوفیر ڈیویلپر اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کے اس پر چلاتا ہے اس کا نفصان کیا ہے اس کا سمپل سا نفصان ہے کہ جو کام ان ٹولز کے ذریعے ایک گھنٹے بھی ہونا چاہیے وہ ان ٹولز کے مغیر ایک دن یا ایک دن سے زیادہ ٹائنڈ لگا کے وہ سوفیر ڈیویلپر کرتا ہے دوسرا جو سائیکل ہے جس میں آپ کا سوفیر ریلیس ہوتا ہے اس کے بعد کسی ڈیٹا سیٹر میں ٹپ ٹوئیل ہوتا ہے ایسا ایپ پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں کہ اس کے پر یوزر سمائیں یوزر بھی سوفیر کو ایکسس کریں ایکسس کرنے کے ساتھ ساتھ اس سوفیر کے اوپر اگر تو بکس آ رہی ہیں تو بیک اینڈ پر ریپورٹ کیے جائے اور اس کے بعد مانیٹر اچھا آپ اسے فیس بک پر کام پاہیں میں چاہو کہ ایک منٹ ہاتھ پڑا کریں آپ کو یاد ہے لازٹ یئر میں فیس بک نے اپنا جو فرنٹ اینڈ کا یو آئی یو ایکس تھا وہ چینج کیا آپ کو یاد ہے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا ہمیں ایک میسیج آیا کرتا تھا کہ آپ اس ٹیسٹنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے پھر اس کے بعد ایک مہینے کے لیے اور ہم اس کو جتنا آورڈ کر سکتے تھے ہم نے آورڈ کیا بہی نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کے انہوں نے ایک چلتے ہوئے سسٹم کے اندر ایک نیا سوفیر کا فیچر سیٹ اور نئی سکیوز کو ایڈیشن کبھایا اگر یہ پرانے دلکے سے ہوتا تو انہوں نے پورا رننگ سسٹم کو من کرنا ہو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے چلتے ہوئے سسٹم کے اندر اپنا نیا سسٹم انٹیگریٹ کیا اس کی تکنالجیٹ کیا انہوں نے ایک چلتے ہوئے سکرابی اس کی تکنالجیٹ کیا اچھا دیوالس کے ہی ایک سائیٹل ہے اس میں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور یہ کچھ پروسس ہے دیکھنے کے ہی ایک کافی بڑی سکرین ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میں سیف ہوں کیا سکرابی میں اس کیریئر کو سارٹ بستا دوں یہ قسٹن مارک ہے اس قسٹن مارک کا حل کیا ہے کہ آپ ہر سائیکل میں سے ایک ایک ساپکر کو پکھیں اور آہستہ آہستہ اس کو سیکھنا چونکہ اگر آگے چلتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ آپ کو نظر آرہے ہیں بھئی یہ کیا ہے مجھے تو کہتا ہے یہ ایک ٹی باپس ہے یہ تو پدرہ ہزار چیزیں آگئے میرے سامنے ہر روز نہیں چیزیں آرہی ہیں تو میں نہیں سیکھ سکتا ہوں میں نہیں سیکھ سکتی بہت مشکل ہے اس پر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کچھ لوگو ایسے نظر آئیں گے جو آپ دیلی بیزیس پہ استعمال کرتے ہیں پر ایکسیمپل گوگل ڈرائیب گوگل ڈاکس آفیس ٹریلو آپ کو اپنے باپس نظر آرہا ہے مائکروسوفٹ ازیور گوگل کلاود پلیٹ فارم ڈی جے کوئی اس طرح کی آپ کو زین ڈیس اس طرح کی چیزیں نظر ہیں گٹھاپ ڈاکر یہ ٹوز ہمیں نظر آتے ہیں اب سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں تین چیزیں آپ نے سیکھ دیئے آئیڈیا کیا ہے وہی آئیڈیا کہ دس ہزار وہ پاکستان میں جنہوں نے ایک ہزار ڈالر اپنے اپنے گھر میں لانا کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ کام کر کے اور بلیوی بی ایک ہزار ڈالر کسی باہر پر کمپنی کے ساتھ کام کر کے گھر میں لانا جس ناڈ اپی گا بیر سمال اور ٹائم کتنا لگے گا آپ کو ٹائم لگے گا ڈیڑھ سے دو سال ڈیڑھ سے دو سال اس قابل ہو جائیں گے کہ انشاءالہ ہزار ڈالر کے پاس پاس اپنے گھروں میں لاسکتے ہیں تو سٹارٹ کرنے ہیں لینکس ڈاکر 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 بلکل بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے لینکس کی سکرین ہے بڑی خوبصورت سی جس طرح آپ کے سامنے ایک آپرٹنگ سسٹم ہے ویڈوز اسی طرح ایک آپرٹنگ سسٹم ہے میک سو لینکس آپ نے سیکھنا ہے کیوں سیکھنا ہے لینکس بجا کیا ہے آپ کے ہاں انڈرویڈ فون ہے کون کون یوز کرنا ہے میں بھی یوز کرنا ہے اس انڈرویڈ کے بہائنڈ ڈا سی جگر آپ جا کے آپرٹنگ سسٹم دیکھیں تو آپ کو لینکس آپرٹنگ سسٹم ہی لگا ہے سو سب سے پہلے کون ہمارے ہاتھ میں ہر وقت لینکس چل رہا ہے پھر آپ چھوٹی سے چھوٹی آئیوٹی ڈیوائس کیاریڈی میں سامنے لے گی اس کے اندر آپ کا لینکس اور انڈرویڈ چل رہا ہے آپ کی گاڑیوں میں چاہے کوئی ٹیسلا ہے آپ کے بوئنگس کے اندر آپ کے لیبریڈی بینیلکس سسٹم میں آپ کے بڑے بڑے جو کمیوٹنگ پلسٹرز ہیں جو ٹیلکو میں چل رہے ہیں مینٹنگ سیکٹر میں چل رہے ہیں ایمین تو آپ چھوٹی چھوٹی ڈیوائس جو آئیوٹی کے نام پہ آپ کھلٹ کرتے ہیں سب کے اندر لینکس ہے سو کیا کیا ہی اچھا کہ وہ ٹون جو ہمیں بہت لبے آگے عصے تک بہت سے چیزوں پہ فائدہ دے وہ سکھیں سو دیکھنس لینکس اس کے بعد اوپر والا آپ کے سامنے آ رہے ہیں لوگو دائرنس ڈاکر اور ہن کیوبریٹیز سو آپ سی کانس سکتے آپ کو اردو میں ہماری اپنی زبان میں عام اتفاس کے ساتھ سینیریوز کے اندر میرے یوٹیوب چیل پہ آپ کو ملے گا میرے یوٹیوب کا نام چیل کا نام بابر صحور ہے اور اسی طرح فیلس روپ پہ آپ کو جو کرتے ہمارا اس پہ یہ اس کا سلائیڈ میں ناما دیا آپ کے سامنے لگا دیا تاکہ آپ کو پہچانے میں آسانی ہو اور یہ گروپ ہے اس گروپ کی خاص پاس کتابہ جو جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا گروپ تو ہمارے بانٹ میں آڈیا یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ آئیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن اب احمد اللہ اس کے در چینج جائے ہیں وہ لوگ جو جو جوب لینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو جوب دینا چاہتے ہیں دونوں کی اس گروپ کو جوئن کرنا شروع ہوگے ہیں سو کیا آپ چاہتے ہیں یقینا آپ چاہتے ہیں لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کیلئے پر جائیں جہاں میں آپ کو ایک کھڑے کمرے پر بیٹھ کے کمپیوٹر پر بیٹھ کے اپنے گھر سے اپنے آفیس سے اپنے کسی ورک سٹیشن کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کام کر سکیں جیسا کہ ہم دین دیکھتے ہیں فریلانسی کام سیکر لانس بھی نہیں کہ آپ جو پر آپ کام کمپیوٹنگ ڈیو کمپیوٹیز ڈاکر یہ جو بھی ٹیکنالوجی سے ان کے اوپر رہتے ہوئے آپ جو کے علاوہ فریلانسی بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کمپیوٹیز بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں are you ready for that کجھے بالکل آباز نہیں آری are you ready for that thank you very much اللہ آفیس